اسلام علیکم میرا نام ہے نیر اپس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکے ماتمیٹکس آج ہم بات کریں گے کوشنٹ رول کے بارے میں کوشنٹ رول کیا ہوتا ہے ڈیری ویٹس میں کوشنٹ رول میں کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو فنکشن ہوں اور وہ ایک دوسری کو ڈیوائیڈ کر رہے ہوں تو اس کا جو ڈیری ویٹس ہے کچھ اس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں مطلب یہ جو جی آف ایکس نیچے ایک فنکشن ہے اس کا سکر کر دیں اس کے بعد جی آف ایکس کو سیم رکھیں ایف آف ایکس کا ڈیری ویٹس لے لیں اس کے بعد مائنس ایف آف ایکس کو سیم رکھیں اور جی آف ایکس کا ڈیری ویٹس لے لیں اب بات کرتے ہیں کوشنٹ نمبر سیونٹین کی کوشنٹ نمبر سیونٹین ہے y is equal to 2x plus 5 over 3x minus 2 اس کا ڈیری ویٹس لینا ہے سکر اس کے بعد 3x minus 2 اس کو سیم رکھنا ہے اور دوسرے کا ڈیری ویٹس لینا ہے 2x plus 5 اس کے بعد minus 2x plus 5 کو سیم رکھیں اور نیچے والے کا ڈیری ویٹس لینا ہے مطلب d over dx into 3x minus 2 3x minus 2 whole کا سکر ہے تو یہ آجائے گا 3x minus 2 اس کے ساتھ ساتھ ڈیری ویٹس لینا ہے اندر جائے گا تو یہ 2 constant ہے یہ باہر آئے گا d over dx into x minus d plus d over dx اور 5 یہ پر minus into 2x plus 5 اور یہ بھی multiply ہو جائے گا d over dx 3 constant ہے یہ باہر آجائے گا اور یہ x minus d over dx into 2 تو 3x minus 2 whole کا سکر یہ آجائے گا 3x minus 2 اور یہ 2 dx over dx تو یہ کیا آجائے گا 1 اور یہ 5 ہے یہ constant ہے ہے تو اس کا انصر کیا آگا 0 آپ اس کو نہ لکھیں گی یہ ہو جائے گا اور یہ minus 2x plus 5 اس کے ساتھ 3 into dx over dx which is equal to 1 which is equal to 1 اور یہ constant ہے یہ 0 ہو جائے گا اس کے بعد 3x minus 2 whole کا سکر اس کو اندر multiply کر دیں 2 dot 1 which is equal to 2 2 and 2 2 3 6 x minus 4 minus 3 2 6 x 3 5 15 تو 6x negative 6x سے cancel ہو گیا اس کا انصر آگیا negative 19 over 3x minus 2 whole کا سکر اور یہی آپ کا انصر ہے اب بات کرتے ہیں question number 18 کی question number 18 ہے y is equal to 4 minus 3x over 3x square plus x ہم نے اس کا derivative ڈکلالنا ہے dy over dx which is equal to 3x square plus x whole کا سکر ہو جائے گا اس کے بعد 3x square plus x same آ جائے گا اور اوپر والے کا derivative 4 minus 3x اس کے بعد minus یہ سیم آ جائے گا 4 minus 3x اور نیچے والے کا derivative آ جائے گا مطلب 3x square plus x کا derivative یہ جائے گا 3x square plus x whole کا square تو 3x square plus x اب یہ 4 constant ہے اس کا derivative 0 ہوگا اور یہ minus 3 اور x کا derivative کیا ہوگا 1 تو مطلب minus 3 into 1 اس کے بعد minus into 4 minus 3x اس کے بعد 3 بائر آئے گا x square کیا ہوگا یہ 3 into 2x آئے گا x square کیا آئے گا 2x اور اس کے 7x کا derivative کیا آئے گا 1 3x square plus x whole کا square اس کو multiply کر دیں تو یہ minus 3 اور plus 3 یہ 9 ہو جائیں گے negative کے x square minus 3x اس کو multiply کر دیں کیا ہوگا minus 4 minus 3x یہ ہو جائے گا 6x plus 1 3x square plus x whole square یہ ہو جائے گا negative 9x square minus 3x اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا minus 4 6 24 24x اور یہ 4 یہ negative 4 اس کے بعد minus یہ جائے گا 3 6 18 تو یہ plus 18x square اس کے بعد اس کو simplify کریں گے تو plus 3x 3x square plus x whole کا square یہ ہے 9x square یہ 18x square تو 9x square آیا اس کے بعد یہ 3x ہے 24x اور یہ 3x یہ negative کا 3x یہ positive کا 3x negative 24x تو negative 24x minus 4 یہ آپ کا answer ہے اب آپ کرتے ہیں question number 20 تو یہ y is equal to t square minus 1 اور t square plus t minus 2 2 ہم نے اس کا ڈیریویٹیو نکالنا ہے سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا ان میں سے کوئی چیز مشترک آ رہی ہے مطلب دونوں میں کامان آ رہی ہے ایک دوسرے سے کٹتے ہیں تو پہلے ہم اس کا فیکٹریزیشن کر لیں گے تو y is equal to t square minus 1 over t square plus t minus 2 تو اگر ہم اس کے فیکٹر بنائیں اس کو بائی فیکٹریزیشن کریں فیکٹریزیشن میں کیا ہوتا ہے t square plus t minus 2 ان دونوں کا ملٹیپل ہوتا ہے مطلب t کا t کا جو سکیر ہوتا ہے کسی کا بھی سکیر ہو دو درجی مزاوات میں اس کا سکیر اور جو کونسٹنٹ ہوتا ہے اس کو اپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ مطلب minus 2 t سکیر اور اس کے پیر بناتے ہیں یہ 2 2 کو ڈیوائیڈ کریں گے 1 پہ یہ ہمارے پیر بنائیں گے اس کو اس طرح سے جوڑیں گے کہ ایڈ کریں تو سنگل t بان جائے پہ ملٹیپلائی کریں تو 2 t سکیر وہ بھی نیگٹیو کا اس کو اگر کریں پلاس 2 t ڈاٹ t ڈاٹ نیگٹیو t تو یہ کیا بنے گا نیگٹیو 2 t سکیر اور اگر ان کو ایڈ کریں تو 2 t نیگٹیو t which is equal to t تو اس کو ہم کیسے لیکھ سکتے ہیں t سکیر پلاس t مائنس 2 کو ہم لیکھ سکتے ہیں t سکیر پلاس 2 t نیگٹیو t مائنس 2 تو اگر t کو کامل لیں تو کیا آئے گا t پلاس 2 اور یہاں سے اگر نیگٹیو کو کامل لیں تو t پلاس 2 تو ان دونوں میں کیا کامل آ رہا ہے t پلاس 2 اور t پلاس 2 مطلب t پلاس 2 اور ساتھ میں t مائنس 1 یہاں t رہ گیا پٹ کرتے ہیں پرپس فنکشن کیا ہے وہ ہے y is equal to t سکیر مائنس 1 over t سکیر پلاس t مائنس 2 تو اگر اس کو کھولیں تو ہم لکھ سکتے ہیں t مائنس 1 اس کے ساتھ ساتھ t پلاس 1 اور نیچے کی آئے گا t پلاس 2 اور ساتھ میں t مائنس 1 تو t مائنس 1 سے اس کے بعد y کی value y t plus 1 over t plus 2 اگر آپ اس کو direct differentiate کر دیں تب بھی اس کا answer آئے گا اور آپ کو بعد میں اس کا answer میچ کرنے کے لئے اس کو پھر سکھ factorization کرنے پڑے گی اس لئے میں نے پہلے ہی کر دی ہے آسان ہو جائے گی اس کی derivative لینا تو dy by dx t variable ہے n یہاں پہ t plus 2 whole کا سکھ ہے اور t plus 2 t over dt ساتھ میں کیا آئے گا t plus 1 negative t plus 1 same اور derivative کس آئے گا t plus 2 کا t over dt into t plus 2 t plus 2 whole کا سکھ ہے تو t plus 2 t plus 2 t کا derivative کیا آئے گا 1 اور یہ 1 constant ہے تو 0 آئے گا حضرت اب یہ ہی اس کے بعد t plus 1 اس کے بعد یہ t ہے t کا derivative کیا آئے گا 1 اور 2 ہے تو 2 کا derivative 0 آئے گا تو یہ ہی آیا تو multiply کریں تو t plus 2 اور t minus 2 t minus 1 تو t t سے cancel ہو گیا 2 minus 1 which is equal to 1 تو 1 over t plus 2 whole کا سکھ اور یہ آپ کا answer ہے اب بات کرتے ہیں question number 23 کی تو یہ ہے y is equal to سکھ root s minus 1 over سکھ root s plus 1 تو ہم نے اس کا derivative کوشنٹ رول لگائیں گے مطلب s square root plus 1 whole کا سکھ اس کے بعد s square root plus 1 یہ سیم آئے گا اور اوپر والے کا derivative مطلب s کا square root negative 1 minus s کا square root negative 1 سیم آئے گا اور نیچے والے کا derivative ds into square root s plus 1 اس کے بعد s plus 1 اس کا square root ہے whole square تو s square root plus 1 یہ تو سیم آگیا اس کے بعد s square root جو ہوتا ہے اس کا derivative ہوتا ہے 1 by 2 s square root اگر آپ اس کو نکال سکتے ہیں s کی power کتنی ہے 1 by 2 power رول لگائیں گے تو 1 by 2 s کی power 1 by 2 negative 1 تو یہ ہو گیا ہے 1 by 2 s کی power 1 by 2 minus 1 which is equal to negative 1 by 2 2 1 by 2 so by 2 square square root 1 square 0 ہو گیا تو اسی طرح negative into square root s minus 1 اس کے بعد اس کا derivative بھی یہی آئے گا 1 over 2 square root s 1 1 کا derivative 0 ہو جائے گا تو اگر دونوں کا LCM لیں تو کیا آئے گا یہ بھی 2 square root S ہے اور یہ بھی 2 square root S ہے تو مطلب دونوں میں ایک ہی چیز divide ہے تو LCM بھی یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو نیچے لکھ دیں 2 square root S اس کے بعد S square root plus 1 whole کا square تو یہ آ جائے گا S square root plus 1 اس کے بعد negative S square root negative 1 تو یہ دونوں میں divider تھا اور نیچے آ گیا تو اس کو multiply کریں گے negative کو تو یہ S square root اور یہ S square root cancel ہو جائیں گے اور یہ negative 1 ہے تو negative negative positive تو 1 plus 1 which is equal to 2 so 2 over 2 square root S into S square root plus 1 whole کا square تو 2 2 سے cancel 1 over square root S into square root S plus 1 تو یہی آپ کا انسر ہے اب بات کرتے ہیں question number 25 کی تو یہ ہے Y is equal to 1 plus X minus 4 square root X x over x تو ہم نے اس کا derivative نکالنا ہے مطلب dy by dx تو question rule لگائیں گے یہ ہو جائے گا x کا square اور یہ x سیم آئے گا t over dx into 1 plus x minus 4 square root x اور یہ پھر سیم آ جائے گا 1 plus x minus 4 square root x اور dx x over dx ٹھیک ہے کیونکہ یہ simple x ہے تو dx over dx آ جائے گا تو یہ ہوگا x کا square اس کے بعد x سیم آئے گا 1 کا derivative کیا ہوتا ہے 0 ٹھیک ہے اس کے بعد x کا derivative کیا ہوتا ہے 1 اس کے بعد minus 4 constant ہے اور square root x کا derivative ہم نے پہلے بھی نکالا ہے 1 over 2 square root x ٹھیک ہے اس کے بعد minus into 1 plus x minus 4 square root x یہ dx over dx ہے تو یہ 1 ہو جائے گا اس کو لکھیں یا نہ لکھیں آپ کی مرضی ہے تو یہ ہو جائے گا x کا square تو یہ 2 4 یہ 2 آ جائے گا تو 2 over square root x x کو اندر multiply کرنے تو کیا آئے گا x minus minus 2 x over square root x minus 1 minus x minus 4 square root x تو یہ جو x ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں square root x کا square کیا ہوتا ہے x ہی ہوتا ہے تو بطلب آپ اس کو اس وام میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ x square root x square سے cancel ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا x minus 2 square root x minus 1 minus x minus 4 square root x over x square تو یہ ہے 2 square root x اور یہ ہے 4 square root x تو یہ ہو جائیں گے 6 اور یہ اپس میں کٹ جائیں گے تو یہ کیا آئے گا negative کو باہر کامل لے لیں تو یہ آئے گا negative 6 square root x plus 1 over x square sorry یہاں پر ایک mistake کر دی یہ negative تھا تو یہ negative 1 ہوا پھر negative x ہوا اس کے بعد یہ positive ہونا تھا تو یہ positive 4 x اور یہ بھی positive 4 x ہو تو یہ negative اور یہ positive تو انصر کیا آئے گا 2 square root x minus 1 over x کا square تو یہ آپ کا انصر ہے اب بات کرتے ہیں question number 26 تو question number 26 ہے y is equal to 2 into 1 over square root theta plus square root theta تو اس کو solve کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کا LCM لے کے اس کو question tool میں تبدیل کر دیں یا پھر اس کو اوپر لے جائیں تو theta کی power negative 1 by 2 کر دیں تو یہ دونوں طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو y is equal to پہلے ہم اس کا اوپر لے جاتے ہیں 2 into theta negative 1 by 2 plus theta کی power 1 by 2 تو اگر ہم اس کا derivative لیں تو d y by d theta which is equal to تو یہ 2 تو constant ہے باہر ہی رہے گا اس کا derivative آئے گا negative 1 by 2 theta کی power negative 1 by 2 negative 1 plus 1 by 2 اس کے بعد theta کی power 1 by 2 negative 1 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا ہوگا 2 into negative 1 by 2 یہ ہو جائے گا theta کی power negative 3 by 2 plus 1 by 2 theta کی power negative 1 by 2 ٹھیک ہے تو اگر 1 by 2 کو کامل لیں تو یہ cancel ہو جائے گا مطلب یہ negative 1 over theta کی power 3 by 2 plus 1 over theta 1 by 2 یہ اس کا cancel آگیا لیکن اگر ہم اس کو دوسرے طریقے سے کریں تو یہ ہو جائے گا 2 into اس کا LCM لے لیں تو کیا آئے گا square root theta اس کے بعد یہ 1 plus square root theta کو square root theta سے multiply پیپلائی کریں گے تو simply theta آئے گا اب اس پہ question true لگا دیں یہ ہو جائے گا d y by d theta which is equal to theta اس کا square root اور یہ ہو جائے گا 2 constant ہے اس کو باہر ہی رکھیں تو یہ ہو جائے گا square root same آئے گا اور اس کا derivative کیا آئے گا 1 کا 0 اور theta کا کیا آئے گا 1 negative اس کے بعد 1 plus theta same آئے گا اور اس کے ساتھ اس کا derivative تو اس کا derivative کیا آئے گا 1 over 2 square root theta تو یہ کیا ہوگا square root theta whole کا square 2 کیا آئے گا square root theta negative 1 plus theta ہے اور یہ 1 over 2 theta ہے تو یہ آجائے گا 1 plus theta over 2 square root theta 2 باہر LCM آیا 2 square root theta 2 square root theta dot square root theta negative into 1 plus theta over theta which is equal to 3 by 2 so divide so theta over theta 3 by 2 negative 1 over theta 3 by 2 so this is cut 1 over theta power 1 by 2 negative 1 over theta power 3 by 2 so this is the answer which you have left out of the way that you have to do it or that you have to do it if you mention that you have to do it in the quotient rule in the quotient rule then you have to do it in the quotient rule but if you have to ask مجھتا نہیں ہے کہ آپ کی اس طریقے سے کریں تو پھر وہ میتھڈ آسان ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں question number 28 کی question number 28 ہے y is equal to x plus 1 اور x plus 2 over x minus 1 اور x minus 2 تو اس کے بھی دو پروسیجر ہیں کہ آپ اس پر کوشنٹ رول لگائیں پھر اس پروداکٹ رول لگائیں یا پھر آپ اس کو پہلے ملٹیپلائی کر دیں اور صرف کوشنٹ رول لگائیں جو آپ کی مرضی ہے جیسا آپ ٹھیک سمجھیں اس کو کر دیں لیکن میں یہاں پہ پہلے ملٹیپلائی کروں گا اور پھر کوشنٹ رول لگاؤں گا تو y which is equal to یہ ہو جائے گا x square minus 2x minus x اور plus 2 اور یہ ہو جائے گا x square plus 2x plus x plus 2 تو یہ کیا ہوگا x square plus 3x plus 2 over x square minus 3x plus 2 یہ y کے equal ہے ہمیں derivative چاہیے تو کیا کریں گے dy by dx which is equal to x plus 2 minus 3x plus 2 whole کا سکے ہے تو یہ سیم آئے گا x square minus 3x plus 2 اس کے بعد d over dx into x square plus 3x plus 2 اس کے بعد minus یہ سیم آئے گا x square plus 3x plus 2 اور derivative کس کا آئے گا نیچے والے کا نیچے والے کیا ہے x square minus 3x plus 2 تو یہ ہوگا x square minus 3x plus 2 whole کا سکے ہے یہ آ جائے گا x square minus 3x plus 2 ٹھیک ہے تو x square کے derivative کیا آئے گا 2x اور 3x کا derivative کیا آئے گا 3 اس کے بعد minus into x square plus 3x plus 2 اور اسی طرح سے x square کا derivative کیا آئے گا 2x اس کے بعد minus 3 تو اس کو multiply کر دیں x square minus 3x plus 2 whole کا سکے ہے اس کو multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2x cube minus 6x plus 4x اس پر 3 کو multiply کریں گے تو plus 3x square minus 9x plus 6 اس کے بعد اس کو multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا minus 2x cube minus 6x square minus 4x اس کے بعد minus 3 کو multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا plus 3x square plus 9x minus 6 اس کے بعد یہ ہے 2x cube اور یہ بھی ہے 2x cube یہ positive کا ہے یہ negative کا ہے تو یہ اپس میں cancel ہو گیا اس کے بعد یہ ہے 6x square اور یہ بھی ہے 6x square یہ negative کا ہے اور یہ بھی negative کا ہے یہ کتنا ہے 4x اور یہ بھی 4x یہ positive کا ہے اور یہ negative کا یہ اپس میں cancel ہو گیا اس کے بعد 3x square یہ بھی positive کا ہے اور یہ بھی positive کا ہے تو یہ کتنا ہو گیا 6x square اس کے بعد یہ 9x ہے اور یہ بھی 9x ہے یہ بھی اپس میں کٹ گیا اس کے بعد یہ رہ گیا negative 6x square ہے اور یہ نیگٹیف 6x سکے ہے نیگٹیف 12x سکے ہے اس کے بعد یہ رہ گیا 3x سکے ہے اور اس کے بعد یہ 3x سکے ہے پلاس 6x سکے ہے 6 پلکس کا اور یہ بھی 6 پلکس کا تو یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا یہ 6 اور 6 کیا ہو گیا 6 اور 6 12 اوور ہی ہو گیا اس کو آپ اس فارم میں لے سکتے ہیں x-1 whole کا سکے ہے اور x-2 whole کا سکے ہے تو اس کو اب لکھیں تو کیا ہوگا یہ ہو جائے گا نیگٹیف 6x کا سکے ہے پلکس 12 اوور x-1 whole کا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ x-2 whole کا سکے ہے تو اگر نیگٹیف 6 کو کامہ لیتے ہیں تو کیا آگا نیگٹیف 6 آئے گا x سکے ہے نیگٹیف 2 اور x-1 whole کا سکے اور x-2 whole کا سکے اور یہی آپ کا آنسر ہے امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی ایک بھی پینٹ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھانکس پر وچنگ اللہ حافظ کچھ پوچھ پولی چیز ہی پانے دنیا در کوئی دVER چیز ہی پانے کے لیے سکتے گا